نبی کے بعد دو آزار کا نوٹ چھبا نبی گئے اور دو آزار کے نوٹ کے پیشہ منگلی آن چھبا نبی گئے ہرے نبی سے پہلے کسی نے کوئی وکاس کی جگر دیکھ رہی ہو تو ہم سے بات کرے اور ہمیں بتائے اور سمجھائے نبی سے پہلے وکاس کیوں نہیں نبی کے بعد وکاس کیوں اس لیے کہ اللہ کی مشیعت یہ تھی کہ پہلے میرا محبوب آیا گا بعد میں انقلاب آیا گا پہلے محمد پھر قران تھی پہلے محمد پھر مہار پہلے محمد پھر دوانہ بھی کسی چہرہ دیکھ رہا ہے بے شک بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت انلامہ مفتی عمران صاحب کبلہ نعرے تکبیر دو بج کے پندرہ منٹ پہ تکن کر دوں گا تھوڑی ایروڑ سننا ہے مگر آپ سبحان اللہ دو بجے بھی آگ کے چہروں سے نہیں لگ رہا ہے کہ دو بجے ایسا لگ رہا ہے جسا رات کے نو بجے واہ خوب ہو تم اپنی حیثت تو پہچان نہ سکے پنجاد کے سری پڑھنے والا اپنی حیثت تو کیا پہچانے گا پران پڑھتے تو پہچانے گا یہ سب کچھ نبی کا ہے یہ کاس نبی کا ہے ترختی نبی کی ہے سائنٹی فیکیج شروع ہوتا ہے تو کسی مارکونی کی دین نہیں کسی گلیلوں کی دین نہیں اور کسی ارستو اور کسی فارابی کی دین نہیں یہ ساری کی ساری سائنسی بہار مصطفی جانے رحمت کی دین ہے یہ دنیا امریکہ نے نہیں چمکائی جھوٹ ہے یہ اورپ نے نہیں چمکائی جھوٹ ہے اس دنیا کو کسی نے چمکائی جھوٹ ہے تو محمد رسول اللہ نے چمکائی جھوٹ ہے نبی سے پہلے کیوں نہیں بنا کچھ نبی کے وعدی کیوں بنا یہ ایک سوال ہے نہیں ہے اچھا ہو سکتا کوئی دلال کھڑے ہوگا کہتے ہیں ہمارے پال دلالوں کی کمی نہیں ہے ہم میں تو بہت سارے ڈاکٹر ساتھ دلالی کرتے ہیں بہت سارے ماسٹر ساتھ دلالی کرتے ہیں بہت سارے انجینئر ساتھ دلالی کرتے ہیں اور مرد تو مرد تو عورت دلالیاں کر رہی ہیں تین تلاک کے مسئلے میں میں نے عورتوں کو اخباروں میں دیکھا عورتوں کو لڈٹو کھلا رہی ہے کھالے لڈٹو تین تلاک کبھی لڈٹو کھالے کرنے لڈٹو کھلا رہی وہ بارہ بھی خشک ہو گیا دلالیاں کر رہے ہیں مرد بھی اور روڑ نہیں بھی ہو سکوہ کوئی دلال کھڑے ہو پر کہہ دے تو مولانا صاحب اس میں محمد کا کیا کمال ہے اس میں علم کا کمال ہے پہلے علم نہیں تھا اسی لئے بکاس نہیں تھا پہلے نولیج نہیں تھی بکاس نہیں تھا پہلے گیان نہیں تھا بکاس نہیں تھا آج علم ہو گیا اس لیے دکاس ہو گیا آج قیان پڑھ گیا اس لیے دکاس پڑھ گیا آج پیان چراف نولیج پھیل گئی دنیا کے پردے پر اس لیے دکاس پڑھ گیا بات تو دلال کی صحیح ہے مگر دلال صاحب یا دلالان صاحبہ سوال تو پھر وہیں جا رہا ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہانی بات یہ ہے کہ علم نہیں تھا دکاس نہیں تھا آج ہو گیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہی کیوں ہوا پہلے کیوں نہیں ہوا ارے پہلے یہ نہیں تھا کیوں نہیں اللہ ایک ہے ازل سے ابت کا کون لی بن سپر پاور لا تفدیل علیہ کرمات اللہ نہ ذات میں چینڈنی نہ بات میں چینڈنی there is no change in the works of Allah Almighty نہ برس میں نہ ذات میں اللہ ایک ہے پہلے علم کیوں نہیں پھیلا اب کیوں پھیلا سارا کا سارا علم آج کیوں پھیلا پھیلا کیوں نہیں پھیلا تو جواب جناب والا کوئی نہیں دے سکے گا اس کا جواب لونی سے حضرتِ قبلہ مولانا قاری جاگلیت رضا پیش کریں گے دادری سے اللہم مولانا شوقین رضا پیش کریں گے اس کا جواب حضرتِ مولانا اللہمہ حجت الاسلام پیش کریں گے ناظر میں اجلاس پیش کریں گے اور اگر ان سے بات تھوڑی تھی ادھر ادھر ہوئی تو پھر عمران ہنگی پیش کریں گے اور جواب یہ ہے کہ پہلے علم تو تھا مگر صرف نبیوں کے پاس تھا ان کی قوموں کے پاس نہیں تھا اللہ نے حضرتِ آدم کو علم سے مالہ مال کیا تھا جسی لئے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اور ایسا علم دیا تھا جب دنیا میں کوئی نہیں تھا کھیتی باری کر رہے تھے حضرتِ آدم بغیر علم کے کھیتی باری کیسے کر لیا ایگری کلچر کی سائنس آ جائی ہے یہ کھیتی باری کیسے حضرتِ نو نے اس وقت کشنی بنا ڈالی جب کوئی کشنی بنانے کا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا بغیر علم یہ کیسے حضرتِ دعوت آئی فائی ٹیکنالوجی کے مالک تھے علم تھا ایک لاکھ چوبیس ہدا نبیوں اور رسولوں کے پاس علم تھا مگر ان کی قوموں کے پاس علم نہیں تھا اللہ نے علم کا اجارہ پوری سوسائیٹی میں جنڈل اور پاون نہیں کیا تھا اس لئے کہ اس کی مردی یہ تھی کہ پہلے محمد آئے گا وہ آدم قرآن ہے گا وہ جائزی قرآن ہے